دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے حکمران گزرے ہیں جن کے قصے آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں ان میں سے کچھ حکمران تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر شہرت پا گئے تو کچھ سخاوت اور فراخ دلی کی وجہ سے مشہور ہوئے ہم آج ایک ایسے ہی افریقی بادشاہ کی کہانی آپ کو سنانے والے ہیں جن کو انسانی تاریخ کا امیر ترین شخص بھی سمجھا جاتا ہے پانچ لاکھ مربع میل سے زائد کی سلطنت پر حکمرانی کرنے والے اس بادشاہ کی فراخ دلی ایسی تھی کہ جہاں سے بھی یہ گزرتے لوگوں کو قیمتی تحائف بانٹتے چلے جاتے مصر میں قیام کے دوران اس بادشاہ نے کاہرہ میں اتنا زیادہ سونا لوگوں میں مفت بانٹا کہ وہاں سونے کی قیمتیں ہی گر گئیں آخر دوستو یہ امیر ترین مسلمان بادشاہ کون تھے ان کی سلطنت میں کون کون سے ممالک شامل تھے آج کے دور میں ان کی دولت کا کیا تخمینہ لگایا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے دوستو جس بادشاہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تاریخ ان کو منسا موسا کے نام سے جانتی ہے ان کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں آراء کچھ مختلف ہیں لیکن بعض ذرائع کے مطابق یہ بارہ سو اسی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے موسا سال تیرہ سو بارہ سے تیرہ سو سنتیس عیسوی تک سلطنت مالی کے بادشاہ رہے ان کی حکمرانی میں مالی سلطنت اس وقت کی امیر ترین سلطنت بن چکی تھی موسا کے دور میں سلطنت مالی بہرے اوکیانوس سے لے کر دریائے نائجر تک پھیلی ہوئی تھی سہرائے سہارا اور افریقہ کے بہت سے جنگلات اسی سلطنت کا حصہ تھے اس عظیم الشان سلطنت میں دور حاضر کے افریقی ممالک مالی، سینگال، گیبیا، گینیا، نائجر، چارڈ، نائجیریا، موریدانیا اور برکینہ فاسو شامل تھے سلطنت مالی کی بنیاد در حقیقت بارہ سو پہنتیس عیسویں میں سنجاتہ نامی بادشاہ نے رکھی تھی جو بعد ازاں اس سلطنت کے پہلے بادشاہ بھی بنے تھے منسا موسا سنجاتہ کے بھائی کے پوتے تھے موسا ان کا اصل نام تھا جبکہ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تھا منسا موسا بادشاہ کیسے بنے یہ دوستو ایک دلچسپ کہانی ہے بعض روایات کے مطابق موسا سے پہلے تخت مالی کے سربراہ ابو بکر دوم نامی بادشاہ تھے البتہ ابن خلدون نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ اس وقت مالی کے بادشاہ کا نام ابن کو تھا دوستو یہ بہرحال جو بھی بادشاہ تھا یہ ایک بار بحر اوکین اس کے سمندری سفر پر روانہ ہوا جانے سے پہلے وہ منسا موسا کو اپنی غیر موجودگی میں سلطنت کی ذمہ داری سونپ کیا البتہ بدقسمتی سے وہ پلٹ کر واپس نہ آ سکا اس کی غیر موجودگی میں منسا موسا نے تخت سنبھال لیا اور مالی سلطنت کے نوے منسا یعنی بادشاہ بن گئے دوستو موسا سے پہلے مالی سلطنت کے جتنے بھی بادشاہ گزرے تھے وہ سب سنجاتہ نامی بادشاہ کی نسل ہی سے تھے اور اب تک منسا کا عوضہ سنجاتہ کی نسل ہی سنبھال رہی تھی یہ پہلا موقع تھا جب تخت مالی سنجاتہ کے بھائی کی نسل یعنی موسا کے پاس چلا گیا تھا بعض مرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ منسا موسا نے دراصل خود ہی اس وقت کے بادشاہ کو قتل کروایا تھا بہرحال اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا مالی سلطنت کی دولت کی بڑی وجہ یہاں پائے جانے والے سونے نمک اور دیگر قیمتی مادنی زخائر تھے جن کی پوری دنیا میں بہت مانگ تھی اور ان کی فروغ سے بہت پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا منسا موسا کے دور کا سب سے مشہور و مقبول قصہ ان کے حج کا سفر ہے کہا جاتا ہے کہ موسا اس حج کے سفر کی تیاری برسوں سے کر رہے تھے یہ سفر ایسا شاندار تھا کہ پوری دنیا کی توجہ سلطنت مالی کے اس بادشاہ کی جانب مبجول ہو گئی تھی آئیے دوستو اس سفر کے بارے میں جرح تفصیل سے جانتے ہیں اس سفر کے لیے آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں غلام خریدے گئے تھے موسا کے دور کا ابتدائی عرصہ سلطنت مالی کے قرب و جوار میں موجود غیر مسلم آبادیوں کے ساتھ جھڑپوں میں گجرا تھا جس کے نتیجے میں سلطنت مالی مزید پھیل چکی تھی مزید چوبیس چھوٹے بڑے شہر بھی موسا کے کنٹرول میں آ چکے تھے جس سے منسا موسا کی شہرت اور روب اور دب دبہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل چکا تھا تیرہ سو چوبیس میں موسا اپنے بیٹے کو سلطنت کا آجی کنٹرول دے کر خود حج کے سفر پر روانہ ہوئے دوستو اس عظیم شان کافلے میں ساٹھ ہزار افراد شامل تھے جنہوں نے بیش قیمت بروکیڈ اور فارسی ریشم کے خوبصورت لباس زیب دن کر رکھے تھے ان کے ہمراہ بارہ ہزار غلام بھی تھے ہر غلام نے تقریباً دو گلو کرام کی سونے کی انٹیں بھی دھام رکھی تھی اور قیمتی ریشمی لباس بھی پہن رکھے تھے ان کے علاوہ بھی لوگ اس کافلے کا حصہ تھے جن کے ذمہ سفری سمان کی حفاظت تھی اس سمان میں سونے چندی سے بھرے ہوئے ہزاروں تھیلے بھی شامل تھے مرخین کے مطابق اس کافلے میں اسی اونٹ بھی شامل تھے ہر اونٹ پر تقریباً ایک سو تیس کلو گرام تک سونا لدہ ہوا تھا اس کافلے کے تمام افراد اور جنوروں کے کھانے پینے کا انتظام منصہ موسیٰ کے ذمہ تھا دوستو یہ کافلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جس بھی شہر سے جس بھی علاقے سے گزرتا لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے منصہ موسیٰ جہاں سے گزرتے لوگوں کو سونا اور دیگر قیمتی تحائف پانٹے چلے جاتے ہر جمعہ کے روز وہ جس بھی علاقے میں ہوتے وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتے سفر کے دوران جب یہ کافلہ کہرہ میں رکا تو تین دن انہوں نے احرام مصر کے قریب قیان کیا بصر میں اس وقت مملوک سلطان الناصر محمد کی حکومت تھی ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی مملوک سلطان کی خواہش تھی کہ چونکہ منصہ موسیٰ ان کے علاقے میں پہلی بار آئے تھے لہٰذا وہ روایت کے مطابق انہیں چھوک کر سلام پیش کریں لیکن منصہ موسیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن دوستو یہ کیونکہ ایک رسم تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی موسیٰ کو پہرحال ایسا کرنا پڑا بعد ازاں دونوں میں تحائف کا تباتلہ بھی ہوا اس کے بعد منصہ موسیٰ کی ملاقات کرافہ کے گورنر ابن امیر حجاب سے بھی ہوئی اس کے بعد منصہ موسیٰ نے کہرہ میں مزید تین ماہ قیام کیا دوستو ان تین ماہ میں موسیٰ نے اتنا سونا بانٹا کہ بسر میں سونے کی قیمتیں گر گئیں مشہور عربی معرخ الامری کے مطابق جب وہ موسیٰ کے اس سفر کے تقریباً بارہ سال بعد کہرہ گئے تو وہاں کے لوگ اب تک موسیٰ کے گونکار رہے تھے اور اتنا زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا موسیٰ کی دولت اور شاہ خرچی کی خبریں اب یورپ تک جا پہنچی تھی دوستو موسیٰ جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ان کے کافلے میں شامل کچھ افراد کا ترکی سے آئے ہوئے ایک گروہ سے جگڑا ہو گیا بعد تلواروں اور لڑنے مرنے تک پہنچ گئی اپنے لوگوں کو یہ جگڑا ختم کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہیں ہونے پایا مورخین بتاتے ہیں کہ واپسی کے سفر میں منسا موسیٰ کا کافی سامان ختم ہو چکا تھا کافلے کے کئی افراد بخار کا شکار ہو کر زندگی کی بازی بھی ہار گئے تھے حج کا یہ سفر تقریباً ایک سال سے بھی زائد عرصے پر محیط تھا واپسی کے دوران موسیٰ ایک اندلسی شاعر ابو اسحاق الساحلی سے ملے جن کے علم اور زباندانی نے موسیٰ کو بہت متاثر کیا وہ اس شاعر کو اپنے ساتھ مالی لے آئے ابن خلدون کے مطابق اس سفر کے اختتام پر کئی شہر سلطنت مالی کی دولت سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گئے اور کچھ شہروں پر سلطنت مالی کی فوج نے خود بھی قبضہ کر لیا ان میں ٹمبک ٹو بھی شامل تھا موسیٰ کی یہ سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں پیدل ایک سال تک کا عرصہ لگ جاتا تھا موسیٰ نے اس عرصے میں دیکھ کر مسلمان حکمرانوں سے بھی اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے دوستو منسا موسیٰ اور سلطنت مالی کی شہرت مغربی افریقہ میں تو پہلے ہی تھی لیکن حج کے سفر کے بعد تک منسا موسیٰ کے چرچے شمالی افریقہ اور یورپ میں بھی ہو رہے تھے واپس آنے پر موسیٰ نے اپنی سلطنت کی تعمیر نو کی اندلس سپین اور کاہرہ سے مہرین تعمیرات کو بلایا گیا بڑے شہروں جیسا کہ کاؤ اور ٹمبک ٹو میں بڑی بڑی امارتیں اور مساجد تعمیر کروائی گئیں ان کو سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا ٹمبک ٹو میں ایک بہت شاندار اسلامی یونیورسٹی بھی بنوائی گئیں یہاں دنیا بھر سے سکالرز آتے پوری دنیا سے کتابیں مگوا کر اس یونیورسٹی میں رکھی گئیں اب تک تمام دنیا میں سلطنت مالی کا پول بالا ہو چکا تھا یہ سلطنت خوب ترقی کر رہی تھی اس کی معیشت بھی بہت مستحکم ہو چکی تھی لوگ بھی خوشحال تھے لوگ دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے یہاں آتے اور یہی کے ہو کر رہ جاتے تقریباً چار سو کے قریب چھوٹے بڑے شہر اور قصبے اس وقت سلطنت مالی کا حصہ تھے ٹمبک ٹو اس سلطنت کا تجارتی ثقافتی اور اسلامی مرکز بن چکا تھا پوری دنیا سے تاجر یہاں آیا کرتے تھے اس سب سے اسلام کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا اور اسلامی ممالک میں بھائی جارہ بھی قائم ہوا مالی سلطنت پوری دنیا میں دولت اور خوشحالی کی علامت بن چکی تھی منصہ موسیٰ کی وفات ستاون برس کی عمر میں تیرہ سو سنتیس حصوی میں ہوئی موسیٰ پچیس سال تک مالی سلطنت کے بادشاہ رہے یہ اس سلطنت کا سنہرہ ترین دور تھا موسیٰ کی کل دولت کا تخمینہ لگانا آج کل تو بہت مشکل ہے البتہ مشہور ویب سائٹ سیلیبرٹی نیٹ ورث کے مطابق منصہ موسیٰ کی نیٹ ورث آج کے دور کے حساب سے تقریباً چار سو بلین امریکی ڈالر کے قریب تھی دوستو یہ کتنا بڑا فگر ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ آج کل کے سب سے امیر سمجھے جانے والے شخص ایلن مسک کی نیٹ ورث تقریباً دو سو ستر بلین ڈالر ہے جبکہ ایمازان کے مالک جیف بزوز کی ایک سو تریپن بلین ڈالر ہے یعنی دوستو منصہ موسیٰ آج کل کے دور کے امیر ترین شخص سے بھی کئی گناہ زیادہ دولت مند تھے موسیٰ کی موت کی مورخین نے کوئی خاص وجہ تو نہیں بتائی البتہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے سلطنت مالی سنبھال لے لیکن دوستو وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے مالی سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تجارت ختم ہوتی چلی گئی خوشحالی کا دور بھی ختم ہو گیا اور آخر کار یورپی اقوام اس پر قابض ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اگر موسیٰ کے دور میں یورپی قوام اس سلطنت پر حملہ آبر ہوتی تو فوجی قوت کے آگے کبھی بھی ٹھہرنے نہ پاتی مشہور سیاہ ابن بطوتہ نے تیرہ سو چون میں یہاں کا دورہ کیا اور ان لوگوں کی ثقافت کی بہت تعریف کی سولہویں صدی میں سلطنت مالی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور یہ صرف ایک چھوٹا سا ملک بن کر رہ گئی جسے آج بھی ہم مالی کے نام سے جانتے ہیں ٹمبک ٹو اور گاؤ جو کہ کسی دمانے میں بڑے عظیم و شان شہر تھے آج بھی سلطنت مالی کا حصہ ہیں ٹمبک ٹو میں قائم کی گئی سلامی یونیورسٹی آج بھی موجود ہے اور سلطنت مالی کے سنہری طور کی یاد لاتی ہے اس کے علاوہ موسیٰ کی تعمیر شدہ کچھ مساجد بھی آج پائی جاتی ہیں دوستو موسیٰ نے اپنے اقتدار کے دوران سلطنت مالی کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی تھی موسیٰ نے اسلامی دنیا کو بھی ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ سلطنت ان کے بعد چل نہ پئی دوستو آپ کو انسانی تاریخ کے امیر ترین شخص اور مسلمان دنیا کے ایک نیک نام حکمران کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور ادا کریں شکریہ موسیقی